ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ سٹیلیا کے گھر میں ایک لکی اور اکراہ دونوں شادی کے بعد بہت زیادہ خوش رہتے تھے ان کے ساتھ ان کی بہن آئیشہ بھی ان کے ساتھ رہتی تھی آئیشہ بہت اچھی لڑکی آئیشہ بہت اچھی اور نیک لڑکی تھی اس نے اپنے ساتھ ایک پیاری سی کتیہ رکھی ہوئی تھی اور کتیہ کا نام اس نے نیشہ رکھا ہوا تھا نیشہ جو اس کے باؤں کو چاٹتی اور سارا دن آئیشہ کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی اکراہ اور لکی دونے ہی آپس میں بہت زیادہ پیار تھا دونوں میں اور دونوں ایک دوسرے کے بینہ نہیں رہتے تھے ایسے ہی دین گزر رہے تھے سرٹھیوں کی رات تھی اور لکی نے کہا اکراہ میں کام سے تکاں وہاں آیا ہوں اکراہ کیوں نہ تم ایک کب چائے بنا دو اکراہ کہتی ٹھیک ہے میں آپ کے لئے گرم چائے بناتی ہوں اور آئیشہ کی آواز آئی بھابی میری پرینڈ جو ہے بہت ہی اچھی لڑکی ہے وہ مجھے کب سے بلا رہی ہے کیوں نہ میں اس سے ملنے چلی جاؤں اور اس کے پیچھے نیشہ بھی لپکنے لگی کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ وہ وہ کر کر اور پھر اس نے ہانی کے گھر نیشہ اور آئیشہ چلی گئی اور اکراہ کچن میں اکیلی تھی جیسے ہی وہ چائے بنا رہی تھی برطن میں گرنے کی آواز آئی پیچھے سے جیسے ہی اس نے پیچھے مر کر دیکھا تو ایک بہانہ خوفناک رونی چڑے نظر آئی اکراہ چھکے مارنے لگی اور چائے بھی گر گئی اس کے ہاتھ سے اور لکی کو جیسے گنے کی آواز اور شور کی آواز آئی وہ بھی بھاگتا چلا آیا اکراہ اکراہ کیا ہوا ہے تم کو تم کیوں چلا رہی ہو کیوں تمہاری آواز آ رہی ہے کیا ہوا تمہیں بتاؤ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں اکراہ پھاگتے ہوئے لکی کو چپک گئی اور کہنے لگی لکی 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 میں نے کسی کو دیکھا ادھر آو ادھر میں نے کسی کو دیکھا لکی نے جب ادھر ادھر دیکھا اس سے کوئی بھی نظر نہیں آیا جیسے ہی وہ اکراہ کو کمرے میں لے کے گیا اس نے دیکھا کھے کی پر ایک چھوڑیل نظر آئی بھیانک اکراہ پھر چیخ مارنے لگ گئی اکراہ نے جب دیکھا کہ وہ ہی چھوڑیل ہے تو اس نے لکی کو کہا لکی میں نے اسی ہی چھوڑیل کو دیکھا تھا لکی بھی ڈر گیا اتنی بھیانک اور خوفناک چھوڑیل کو دیکھ کر لکی نے پوچھا کہا کون ہو تم اس نے بولا میں آنایا ہوں آنایا جو تمہاری اکرا کی جان لے گی اس نے کہا کون آنایا کون ہو تم میری اکرا کا نام کیوں لے رہی ہو مارنے کے لئے میں تمہاری زبان کٹ کر کتوں کو ڈال دوں گا میری اکرا کا نام مت لو اپنی گندی زبان سے وہ کتہ بھی بھونکنے لگ گیا زور زور سے جب بھونکنے لگ گیا دیکھا تو وہ مٹ چکی تھی کتیا اس کی نشا وہ رونے لگ گئی نشا نشا کیا ہوا تم کو اس دوران اس نے چھوڑیل کو دیکھا ہانی بھی ڈڑ گئی آشا بھی ڈڑ گئی اور ڈرتے ہوئے ان دونوں نے کیا کیا انہیں یاد آیا کہ یہ بھیانت چھوڑیل کو کیسے ہتم کیا جائے ہانی نے اپنے پاپا کو فون کیا اور پوچھا اس کے پاپا نے بتایا بیٹا جاؤ جا کر اس چھوڑیل کی کہانی معلوم کرو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیوں یہ ان کے جان کی دشمن بنی ہوئی ہے ہانی اور آشا جنگل کے راستے پتا کیا کہ وہاں ایک گھر میں رہا کرتی تھی آنایا جب آنایا کے گھر گئی تو پتا چلا وہ کالا جادو کرتی تھی اور ایک دن اس کا گھر چل گیا اور وہ غائب ہو گئی کہاں گئی کسی کو کچھ پتا نہیں اور کسی نے کہا وہ تو مر چکی ہے مر چکی ہے اور کہاں ہے پھر انہوں نے جب دیکھا تو وہ گھر کے پیچھے دفن بیوی تھی کسی نے اس کو امار کر دفنہ دیا تھا اور اس کی کبر کھوڑ کر اسے نکالنا تھا باہر اور اس کو آگ لگانی تھی آگ لگانے کے بعد وہ سب کچھ اس کا اثر جادو کا اثر ہر طرح کا اثر ختم ہو جانا تھا جیسے ہی ان دونوں نے ماجس اٹھائی اور کبرستان اس کی کبر کھوڑ دی خود کر اس پر پٹرول ڈالا اور آگ لگا دی پھر سفید سی روشنی ہوئی اور ہر طرف خیالی اور خوبصورتی چھاں گئی اس دوران بارش ہونے لگ گئی اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہونے لگی کیونکہ اس چڑیل کا جادو اور اثر ہر چیز کا ختم ہو جگا تھا امان اور سکون ہر طرف پھیل جگا تھا آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی فرنڈز ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی